کل ماننی پردھان منتری جی نے پورے دیش میں لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے سبھی بھارتواسیوں کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے یہ قدم بہت ضروری تھا اور ہم سب لوگوں کو مل کے اب دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ کہ کسی بھی حالت میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا کئی بار ہم اپنے من میں ایک طرح طرح کے بہانے بنا لیتے ہیں کہ اس وجہ سے نکلنا جروری ہے مجھے اس وجہ سے نکلنا جروری ہے ہم کوشش یہ کریں کہ ہمیں کسی بھی حالت میں گھر سے باہر نہیں نکلنا دوسری چیز اسی وقت جب ایک طرف ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا لیکن جو زندگی کی مولبوت ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے جس میں میں کہوں گا کہ دودھ سبجیاں کھانے کا سامان سامان ڈیلی ٹوپیسٹ وغیرہ اس طرح کیا سامان اور دوائیاں دوائیوں سے سمبندت جتنے بھی یہ پانچ چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو ایسینشل کومورٹیٹیز کو سپلائی کرنے والوں کو تو نکلنا پڑے گا اور اگر آپ کو خریدنا ہے تو نکلنا پڑے گا تو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دلی کے سندرب میں کیندر سرکار ال جی صاحب ڈلی سرکار ڈلی پولیس ہم سب لوگ مل کے ایک یونٹی کی طرح آپ کی سیوہ کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے سواست کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے ایسینشل سپلائیز دینے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے سب لوگوں کے سہیوگ کی امید ہے دوسری چیز پینک ہونے کے ضرورت نہیں ہے کل ہم رات کو پردھان منتری جی کے ادھوشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ آٹھ وجہ کے بعد سے لائنے لگنے لگی دکانوں کے اوپر تو جس وجہ سے لوگ ڈون کیا گیا تھا وہ لوگ ڈون کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم لوگ دکانوں میں بھیڑ کریں گے آپس میں اس طرح سے اتنی بھیڑ میں جائیں گے تو وہ لوگ ڈون کا مقصد ختم ہو جائے گا پھر کرونا ایک دوسرے سے پھیل جائے گا تو آپ کو میں بھی بیٹھا ہوں ایل جی صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے سارے سینئر آفیسز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب لوگوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے آپ کو میں بھروسہ دیکھ لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسنشل سرویسز کی کمی کسی حالت میں نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کی سیوہ میں حاجر ہیں آپ پینک بائنگ مت کیجئے ایسی کوئی بھی افواہ کی کوئی دکان نہیں کھلے گی دکانیں کھولنے کھلوانے کی جمعیداری ہماری ہے آپ کے علاقے تک سبجی پہنچانے کی جمعیداری ہماری ہے آپ کے علاقے تک دوائیاں دودھ روزمرہ کی ضرورتیں پہنچانے کی ذمہداری ہماری ہیں دکانیں کھولیں گی آپ تک ساری ضرورتیں پہنچیں گی دوسری چیز جو جو لوگ ایسنشل سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کرانے کے دکان والے بجلی والے پانی والے سرکاری کئی ادھکاری ہیں پرائیوٹ ہاؤسپٹلز ہیں سرکاری ہاؤسپٹلز ہیں سبجی والے ان سب لوگوں کو پاس دینے کی تیاری کی گئی ہے جن لوگوں کے پاس اپنے آئی کارڈ ہیں سرکاری ہاؤسپٹل والوں کے پاس آئی کارڈ ہوں گے جتنے سرکاری کرمچاری ہیں بجلی والے پانی والے ان کے پاس اپنے آئی کارڈ ہوں گے جو پرائیوٹ ہاؤسپٹل والے ہیں ان کے پاس اپنے آئی کارڈ ہوں گے میڈیا والے ہیں ان کے پاس اپنے آئی کارڈ ہوں گے جن کے پاس آئی کارڈ نہیں ہے جیسے مالے کرانے والا ہے سبجی والا ہے ان لوگوں کے پاس آئی کارڈ نہیں ہے ہم آج دوپہر تک یا شام تک ایک ہیلپ لائن جاری کر دیں گے آپ اس پر فون کیجئے آپ کو ہم ترنت ای پاس جاری کر دیں گے آپ وہ ای پاس لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنی دکان کھول سکتے ہیں آپ اپنے دکان کے لیے سامان لا سکتے ہیں کچھ فیکٹرییاں ایسی ہیں جو کی ملک پلانٹ ہے جیسے یا دوائی بنانے کی فیکٹری ہے جیسے ماسک بنانے کی فیکٹری ہے سینٹائزر بنانے کی فیکٹری ہے ویر ہاؤزز ہیں یہ سب لوگ بھی ای پاس لے کے اپنی اپنی فیکٹرییاں اور اپنے اپنے ٹرانسپورٹ کا کام جاری رکھ سکتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو دکت آئے پولیس کمیشنر صاحب نے خود اپنے آفس میں ایک ہیلپ لائن کا نمبر دیا ہے اگر آپ کو کہیں پولیس سے کسی طرح کی دکت آتی ہے آپ اس نمبر پہ فون کیجئے انہوں نے بھروسہ دلایا ہے کہ اس کے اوپر ترنت کاروائی کی جائے گی آپ وہ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں two three four six nine five three six میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں two three four six nine five three six یہ نمبر سیدھے پولیس کمیشنر صاحب کے دفتر کا نمبر ہے اور اس کے اوپر آپ کو اگر پولیس سے کہیں بھی کسی طرح کی دکت آتی ہے آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں ہم پوری طرح سے پریتن کر رہے ہیں کہ اس کورونا کی مہماری کا یہ جو اکیس دن کا پیریڈ ہے اس میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے اس کے لئے طرح طرح کی افرٹس ہم لوگ کر رہے ہیں ہم کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کی کوشش کریں گے لیکن یہ بڑا مشکل پیریڈ ہے پریشانیاں ہوں گی ایسا نہیں ہو سکتی کی پریشانیاں نہیں گے پریشانیاں ہوں گی لیکن ہم سب لوگوں کو ملکے اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں